قول یہ بھارت ماتا کی میں انواز پوری ڈلی میں آبا جانا چاہیے محلہ سکتی سمبیلہ نہیں ہے اور ابھی مجھے بہنوں نے تلوار بھیٹ کی ہے لیکن تلوار سے کئی گناہ طاقت پر بہنوں کا آسیر باد ہوتا ہے قول یہ بھارت ماتا کی میری لارلی بہنوں کی پیارے بھائیوں کی اور بھانجے بھانیوں کی اور ماما کا مطلب پتہ ہے جو اپنے بھانجے بھانجیوں کو ایک نہیں دو دو ماں جتنا پیار کرتا ہو وہ ماں ماں آج منت پر وراجبان ہماری پردیس کی ادھیکش بہن رجا پانڈے جی ہماری راستری کارکارنی کی سدسی بہن سمیترا جی آدھرنی بشنو میتن جی بہن پریہ بھارتواز جی جلادھیکش منوڈ جی جلادھیک مہلا مورچا بہن بھرنی بھرمہ جی جگدیس پردھان جی پور بھدھائیک سنجی جی بھرنام کرتا ہوں اپنی بہنوں کو نمسکار کرتا ہوں میرے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے اور بھارت کی سنہ تنسکرتی میں میری پریے بہنوں ہر استری دیوی کی مورتیاں ہیں یہ درگہ سبت ستی میں کہا ہے ہر استری مطلب دیوی کی مورتی اور بیٹیاں ساکشات دیویاں ہیں اور اس کے مطلب دیش کی دھرتی پر جتنے کارکم ہمارے ہوتے ہیں پہلے میں بیٹی کی پوجن کرتا ہوں ان کے پیر چرند ہوتا ہوں اور اس پانی کو ماتھے سے لگاتا ہوں اور یہ آج آپ کو کہہ رہا ہوں میری بہنوں جب بیٹی کے چرند ہوئے پانی کو میں ماتھے سے لگاتا ہوں تو میرے کام کرنے کی اورجہ اور طاقت کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتی ہے بھارت نے آج نہیں ہزاروں سال پہلے کہا ہے یتر ناریست پوجینتے رمندے تطر دیوتا دیوتا کہاں نواز کریں گے جہاں ماں بہن بیٹی کو مان سممان اور عجت کی نظر سے دیکھا جائے گا بہی دیوتا نواز کریں گے لیکن من میں ایک تکلیف ہوتی ہے ہم سے پہلے جو سرکار ہیں ان سرکاروں نے بھی اور ماف کرنا سماج نے بھی بہن اور بیٹیوں کے ساتھ پورا نیائے نہیں کیا تھا میری بہنوں میں بچپن سے اپنے گاؤں میں دیکھتا تھا اگر گھر میں کوئی جن میں لیتا تھا بیٹا پیدا ہوتا تھا تو گھر میں خوشیاں چھا جاتی تھی بھائیا آیا ہے دھول نمکیں مٹھائی گیت سنگیت مائے کے والے بھی آ جاتے تھے لیکن بیٹی اگر پیدا ہو گئی تو ماں کا چہرہ بھی اتر جاتا تھا جیسے بیٹی نہیں ہوئی ہو آفت ہو گئی ہو اور تب میرے دل میں تکلیف ہوتی تھی انتر آتما روتی تھی کہ ہے بھگوان ایک ہی ماں کی کوک سے بیٹا اور بیٹی جونوں درم لیتے ہیں لیکن بیٹے کو زیادہ لان اور بیٹی آنکو کم پیار یہ بیوہار کیوں ہوتا ہے آگر دونوں کو بھگوان نے بنایا ہے کئی علاقے ایسے تھے کہ بیٹیاں کوک میں مار دی جاتی تھی کوک قتل کھانا بنا دیا گیا تھا اور تب جب مدفردیس میں موقع ملا مکہ مندری بننے کا دوہ جار پانچھے میں سب سے پہلے میرے مند میں یہ بیچار آیا کہ مدفردیس کی دھرتی پر بیٹی کو بوجھ نہیں رہنے دیں گے بیٹیاں کو بردان بنائیں گے اور ہر بیٹی لکھ پتی پیدا ہوگی مدفردیس کی دھرتی پر لارلی لکشمی ہو جنا بنی بھائی منوش تباری آ گئے ان کا تعلی بجا کے سواگت کیجئے حفیغندن کیجئے منوش جی آپ کا سواگت ہے ماما آپ کے لئے آیا ہے اور بہنیں بھی آپ کو آسیرواد دینے آئی ایک بار تعلی بجا کے آسیرواد دیجئے پر سے مدفردیس کی دھرتی پر لارلی لکشمی ہو جنا بنی اور میری بہنوں ہم نے تیہ کیا کہ بیٹی اگر پیدا ہوگی تو بیٹی کے پیدا ہوتے ہیں اتنے روپیہ اس کے نام سے جمع کر دیں گے اس کے ایکاؤنٹ میں کہ وہ پاٹ بھی پاس کر کے چھٹ بھی میں جائے تو دو ہزار آٹ بھی پاس کر کے نو بھی میں جائے تو چار ہزار دس بھی پاس کر کے گار بھی میں جائے تو چھے ہزار بار بھی میں جائے تو پھر چھے ہزار کالے میں جائے تو ساڑھے بارہ آجار اور کالے ات پاس کرے تو پھر ساڑھے بارہ آجار اور میڈیکل انجنگ کالیج میں جائے تو فیس ممی باپا نہیں ماما بھروائے بھارتی جتنا پاٹ کی سرکار بھروانے کا کام کرے اور جب ایک دنسائی ہو جائے تو سیدھے ایک لاکھ روپیہ میں جائے مدفردیس کی دھرتی پر آج بیٹی لکھ پتی پیدا ہوتی ہے لکھ پتی پردھار منتری ہمارے سریمان نرندر مہدی جی نے جب وہ گزرات کے مکھہ منتری تھے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان چلایا اور میری بہنوں بیٹی کی سادھی کئی بار آفت مانی جاتی تھی کئی بار بیٹی پس لیے پیدا نہیں ہونے دے جاتی کہ بیٹی پیدا ہوگی تو سادھی میں دہیت کے انجام کیا سے کریں گے آپ کیا سرواز سے میں مکھہ منتری بنا تو میں نے کہا ماما مکھہ منتری ہے بھانجی کی سادھی میں ممی باپا کو پیسہ کھردہ نہیں کرنے دیں گے سرکار دھوم تھام سے سادھی کرے گی اور مکھہ منتری کنیادانی ہوگنا بن گئی مکھہ منتری بیوہای ہوگنا بن گئی اور آج مجھے کہتے ہوئے کرو ہے اور آج تو موڈی جی نے چمتکار کر دیا ہے میری بہنوں آج اس منت پہ بھائی تھوڑے زیادہ نظر آ رہے ہیں دوہزار انتیس آنے دو آج اسے زیادہ بہنیں یہاں بیٹھے گی لوگ سبھا کی اور ملہان سبھا کی صدف سے بڑھے گی لیکن مدد دیش کی دھرتی پر میری بہنوں دوہزار سات میں جب ہم دیکھتے تھے چڑھاؤں کون لڑتا ہے تو بنا جانا ساب لڑتے ہیں بہنچہ کرے گی روٹی بنائے گی پچاس آدمی آ رہے جاں کھانا بنا میں نے سوچا کہ سیوراج جب تک یہ بہنے راج نہیں کرے گی تب تک صحیح عرفوں میں مہنہ سسکتی کرن کا کام نہیں ہوگا اور یہ مدفلیس پہلا راج یہ تھا میری بہنوں جہاں ہم نے تیع کیا کہ ستھانی نکائے کے چناؤں میں چاہے نگر نگم کی پارسد ہو میر ہو نگر پنچہ کی ادھکش ہو نگر پالکہ کی ادھکش ہو سرپنچ ہو آدھی سیٹے کہ بل بہنوں کے لیے ریجرب کی جائے گی بہاں بہاں ہی چناؤں نہیں لڑیں گے بتاؤں بہنوں اچھا کیا کی نہیں جھوڑ سے نیچے سے آب آج اچھا کیا کی نہیں آجشار ہو ترہب جاں دیکھو میں نے میر ہے اتنے سے جنہ پنچہ میں جنپت میں الگ الگ سستام ہیں اور ساندار سرکار چلانے کا کام کر رہی ہے میں نے ایک ترقیب اور کی دکان مکان سمپتی خریدتے تھے تو کون کے نام بیٹا کے نام خریدو یا ساپ کے نام خریدو پتنی کے نام کوئی نہیں خریدتا تھا ہم نے تیہ کیا کہ بہنوں کے نام بھی دکان مکان کھیت آنا چاہیے کی نہیں آنا چاہیے ارے بتاؤ آنا چاہیے کی نہیں اور اس لیے ماما نے ایک ترقیب کی کہ اگر بہن کے نام کوئی سمپتی خریدے گا تو اس نام سلک کیول ایک پرسینٹ لگے گا بھائی کے نام پانچ پرسینٹ تو جنہیں دکان مکان کھیت خریدے اپنی سریمتی جی کہا پپو کی ممی تیرے نام خرید رہا ہوں رجشوی کے بھائیسہ بچ جائیں گے تو میری بہنوں کے نام دکان مکان سمپتی آنے لگے ایک نہیں ایسی کئی ہونا ابھی ہماری بہن ریچا جی بتا رہی تھی آپ ریچا جی مدھ پیشنی دھرتی پر سنبھل یوجنا بنا کے ہم نے تیہ کیا میں دیکھتا تھا میری قریب بہن کو بہن کو بیٹا بیٹی کو جنم دیتی تھی تو دو دن پہلے تک مجدوری کرتی تھی اور جنم دینے کے بعد آٹھ دن بھی آرام نہیں کرتی تھی اور اپنی پھٹی ساری کا دکھلہ اپنے ماتھے پہ باندھ کے کھیتوں میں مجدوری کرنے جاتی تھی تب میری آتمر ہوتی تھی کہ یہ بھکوان وہ دن کب آئے گا جب بیٹا بیٹی کو جنم دینے کے بعد اس گریب بہنہ کو بھی آرام کرنے کا موقع مل جائے اور تم سنبھل یوجنا بنی مدھپ دیس میں اور یہ تیہ کیا کہ بیٹا بیٹی کو جنم دینے کے پہلے چار ہزار اور جنم دینے کے بعد بارہ ہزار روپیہ گریب بہنہ کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے تاکہ بیٹا بیٹی کو جنم دینے کے بعد وہ بھی آرام کر سکتے ایک سرنکھلائے میری بہنوں ایک سرنکھلائے یوجناوں کی اور پچھلی بار بلی لادلی بہنہ یوجنا میری بہنوں گریب بہن کو ہزار پانچ سو روپے کی بھی جرورت پر جائے تو ہاتھ پھیلانے پڑتے تھے مائے کے جانا آئیں جائیں جی تو بھائیہ کے بیٹا بیٹی آئیں گے اور دوڑیں گے کہیں گے بھوہ جی آئیے ہمارے لیے کیا لائی ہے تو لگتا تھا پہیسے ہوتا تو جاؤں پتی دیم سے مانتے تھے تو کئی بار ڈان دیتے تھے نہیں ہے جب دیکھو پہیسا مانتے ہی رہتی ہے تب من میں یہ بھاو آیا کہ آج آدھی آبادی ہے بہن موسیقی